ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج ہم ایم ایس ایکسل کی کلاس نمبر فورس سیکھیں گے آج کی کلاس بہت اہم اور بہت نلچسپ بہت ہی معلوماتی کلاس ہیں بہت اہم کلاس ہونے والی ہیں آج کی کلاس کنڈیشنل فرمیٹنگ کے متعلق ہیں تو آپ کے سامنے یہ سکرین پہ کچھ ورڈ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے پہلے سے اس لئے لکھ دیئے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو کنڈیشنل فرمیٹنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ جو کچھ ورڈز کچھ نام میں نے لکھی ہیں کچھ اہم کنٹریز کے نام میں نے لکھی ہیں تو کنڈیشنل فرمیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ان نامز کو نیمز کو ہم استعمال کریں گے تو جیسے کہ میں نے یہ کچھ نیم لکھی ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں فرم ایکزامپل آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں یا کسی کسی بھی آفیس کسی بھی جدہ پہ کام کرتے ہیں آپ کے پاس یہ شیٹ جو ہے جتنا بھی یہ شیٹ سیل ہے یہ آپ کے پاس مکمل کمپلیٹ فل لکھا ہوا ہے کمپلیٹ ہے مکمل نیمز اس میں لکھے ہوئے ہیں تو سپوس کیا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس میں یہ جتنا بھی شیٹ ہیں اس میں آپ پاکستان کا جو نیم لکھا ہوا ہے وہ مجھے ڈھونڈ دیں ڈھونڈ کے لا دیں تو آپ کو ایک ایک سیل دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 ایک ایک سیل دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان مشکل کے ساتھ مل جائے گا کیونکہ مکمل شیٹ فل ہوئی ہوگی نا اس لیے یہ تو میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ساتھ آٹھ نو نیم لکھے ہیں تو سپوس کیا آپ کے پاس مکمل شیٹ فل ہے آپ نے اس میں نیم لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت مشکل ہوگی ان نام کو ڈھونڈنے میں تو جیسے ہی آپ کو وہ ملے گا ٹائم لگے گا اس کے بعد آپ کو ملے گا تو اس کے آسانی کے لیے ہم اس کنڈیشنل فاک میوٹنگ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے میں اس کا اس کا اپنا کلر لے دیتا ہوں گرین کلر لے دیتا ہوں کہ جس جگہ بھی پاکستان لکھا ہو اس جگہ پہ گرین کلر آ جائے تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسان ہی ہوگی کیونکہ جیسے آپ کو گرین کلر نظر آئے گا آپ کو فورا ہی پتا چل جائے گا کہ یہ پاکستان لکھا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم کنڈیشنل فاک میوٹنگ کا استعمال کرتے ہیں میں اس تمام کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنڈیشنل فاک میوٹنگ کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کریں سب سے لاسٹ اینڈ میں آ جائے مینجر رول پہ کلک کریں مینجر رول میں نیو رول جو ہے اس پہ کلک کریں نیو رول میں فارمیٹ اونلی سیل دیٹ کنٹین اس پہ کلک کریں سیل ویلیو پہ آ جائے سپیسیفک ٹکس پہ کلک کریں کنٹیننگ ٹھیک ہے یہاں پہ میں سپیسیفک ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں کون سا پاکستان میں چاہتا ہوں اس کا کلک کیسے ہو اس کا فارمیٹ کیسا ہو فارمیٹ پہ کلک کریں آٹومیٹک پہ کلک کریں بلیک ٹیکسٹ پہ کلک کریں یہ فرنٹ کا کلک ہو جائے گا ٹھیک ہوئی ہے فیل پہ آ جائے یہ اس سے ریڈ کر دینا اوکے اب اسے اٹالک بولڈ اس کا سائز بھی اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اٹالک کر سکتے ہیں اس کا سائز چھوٹے مگم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اوکے ہو گیا اوکے پہ کلک کریں یہ دیکھیں پریویو میں یہ پاکستان اس کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ بلیک ہوگا اس کا جو کلر ہوگا وہ اغیرڈ ہوگا چلو میں اس کا ٹیکسٹ چینج کر دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹ ہو وائٹ ہوگا اوکے اپلائی نہیں کرتا نیو رول پہ اگزامپل سعودی نیو رول ایڈ کرتے ہیں سپیسیفک ٹیکسٹ ہو سعودی اس کا ٹیکسٹ کلر کیسا ہو وہ بھی سیٹ کرتے ہیں ایسا ہو فیل کیسا ہو فیل اس کا اس طرح کا ہو اوکے اوکے اپلائی اوکے تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو سعودی اور پاکستان ڈھوننے میں بہت آسانی ہو گئی سپیسیفک فرمت سپیسیفک کلر آپ نے اس کا لگا دیا تو جیسا ہی کوئی آپ سے پوچھیں سعودی کہاں پہ لکھا ہے یہ ہے یہ ہے یہ دو پیسنجر ہو گئے سعودی عرب کے فر اگزامپل آپ کسی دفتر میں وزارت خارجہ کے دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں امبیسیڈر میں آپ کلر کے ہیں تو یہ دیکھیں سعودی یہ پاکستان یہ دو یہ دیکھیں ملیشیا اس کا کر دیتے ہیں نیو گول اٹھ کرتے ہیں فرمیٹ انلی سیل ڈیٹ کنٹین پہ کلک کریں سپیسیفک ٹیکسٹ ملیشیا یہ دیکھیں فرمیٹ اس کا کیسا ہو فرنڈ کلر پہ کلک کریں اٹومیٹیک اس کا فرنڈ کلر کیسا ہو ایسا ہو فیل کیسا ہو فیل ایسا ہو یہ دیکھیں اپلائی تو یہ دیکھیں ملیشیا میں نے صرف ایک ملیشیا کو سیلیکٹ کیا تو اس لئے ایک پہ آ گیا اس کو سیلیکٹ کرتا تو اس پہ بھی آ جاتا یہ دیکھیں تو اسی طرح ہے جتنے بھی سیلس سیلیکٹ کیا ہوئے ہوتے اور جتنے بھی سیلس میں ملیشیا لکھا ہوا ہوتا تو ان تمام پہ یہ بلیک بلو آ جاتا اور اسی طرح ملیشیا فانٹ بھی یلو ہو جاتا تو آج کی کلاس کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیو میں اب لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں